زونی کو پنشمنٹ ملیے کیونکہ وہ کلاس کے دوران کہانیاں لکھ رہی تھی اور اکبر بھی پنشمنٹ لے کر باہر آ گیا اور اس کو سپورٹ کرنے لگے اسی دوران زونی کے دل گتار ٹن ٹنہ ٹن ہل گئے بڑے ہونے کے بطن کی اتفاقن ملاقات ہوتی ہے زونی اشلیل کہانیوں کی رائٹر بن چکی ہے اور اکبر ایک کمپنی کے سی ای او کا سیکرٹری ہے سی ای او اس لئے بیمار پڑھا ہوا ہے کیونکہ اس نے زونی کی لکھی بھی ایک کہانی پڑھ لی ہے اور اس کے پر گندے کمیٹس بھی کی ہے زونی گندے کمیٹس کرنے والے پر کیس کر دیتی ہے اور یہ سیکرٹری بہت خوب انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ اندر اس کے باس کی بستی چل رہی ہے کیس کی نیوز اس کے پیرنٹس کو پہنچ گئی اور وہ اس کی کتوں والی کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں کہ کیس کچھ لے دے کر کے نپٹا دو کیس کور تک نہیں پہنچنا چاہیے اب زونی اسے ڈیل کرنے کے لیے بہت تیار شہر ہو کر امیر بندی بن کے جاتی ہے جبکہ دوسری طرف یہ ایک انتہائی غریب مجبور بے روزگار بن کر آتا ہے یہاں اس کا سیکرٹری اسے رہرزل کرنے کو کہتا ہے کہ اسے مافیاں مانگنی ہے اور اسے مافیاں شافیاں مانگوا کر گاڑی لیتا ہے اور نکل جاتا ہے اب یہ پولیس سٹیشن اکیلا جاتا ہے اور پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ اپنے گندے کمر ذرا انچی آواز میں پڑھ کر بتاؤ یہ انچی آواز میں پڑھ رہا ہے اور بیچارہ خود بھی شرمندہ ہو رہا ہے اور سب لوگ اس پر تھو تھو کر رہے ہیں زونی اسے چھپ چھپ کر باہر سے ہی دیکھتی ہے اور اس کی تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہے پھر بھاگنے لگتی ہے تو اسے ٹکرا کر نیچے گر جاتی ہے یہ اس کا موبائل اٹھا کر اس کو دیتا ہے اور مافی شافی مانگتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ اس کے موبائل سے تو یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس پر کیس کیا ہوئے اس کے بعد زونی کی فرینڈ آ جاتی ہے یہاں پر اور وہ اس سی او کی کمپنی میں کام کرتی ہے تو اسے پہچان لیتی ہے زونی بیچاری پریشان ہو کر ایک جو کا چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے اس بندے کے ساتھ عام ناصب نہ کرنے سے وہ بہت خبر ہو گئی ہے لیکن زونی یہ نہیں جانتی کہ اس کی فرینڈ کا سی او ہے لیکن زونی اس میں یہ نہیں جانتی کہ اس کی فرینڈ اور اکبر کا سی او ہے یہ بندہ یہاں اکبر شارٹ لیو لے کر کہتا ہے کہ مجھے کسی فرینڈ سے ملنے جانا ہے سی او کو ہوتی ہے خجلی دیکھنے کے کس سے ملنے جا رہا ہے یہاں زونی کو دیکھتے ہی سی او کے توتے اڑ جاتے ہیں